ہم دو سنا اس رب علا کے لئے جس نے انسان کو علمہ البیان کی صف سے متصف کیا اور درود و سلام اس پیغمبر پر جس نے انہ من البیان الاسحرہ کے کول سے اس امت کو نوازا میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم حضر ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ حضر مفتی صاحب اور اپنے سینئر اسازہ اور دوستوں میں سے ندیم رشید صاحب کہ جن کے توسے سے ہمیں یہ فن خطابت یا فن تقریر ایک نئے انداز میں سیکھنے کا موقع میرا کیونکہ ہمارا بھی اسی فیلڈ سے کسی حد تک تعلق ہے اور آج تک بہت سی اس طرح کی ورک شاپ ہم نے سنی بھی دیکھیں بھی لیکن جو بہت سی اس کورس میں نمائی خصوصیات سی امتہازات تھے سب تو اب بیان کرنا ممکن نہیں ہے جو سب سے ڈاکٹر صاحب کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ جو فن ان کے پاس ہے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ جو سامنے والا ہر آدمی اس کو سیکھ لے پوری پوری سکھانی کی کوشش کی ہے کہ جو فن ان کے پاس ہے وہ دوسروں کو منتقل کر جائیں کیونکہ آج تک ایسا ہے کہ ہم اکثر وقت شاپ میں جاتے ہیں تو جو موٹیویشنل سپیکر جو ہوتے ہیں یا پبلک سپیکر ہیں تو وہ اپنے فن کا شوہ تو کرتے ہیں لیکن سامنے والوں کو بہت کم دیکھے جاتے ہیں لیکن اس جو کورس میں سب سے جو بڑی چیز تھی کہ جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری انتہائی کوشش سے جو چیز ان کے پاس تھی وہ آگے جو سامین کو منتقل کرنے کی کوشش کیے تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید جو ظاہری اور باطنی علمی روحانی ہر لحاظ سے ترقی دے اور اس کے بعد ہمارے جو ادارہ جامعہ رشید اللہ پاک اس کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی دے ہر قسم کی مشکلات سے بچائے ہر قسم کی رکاوٹیں دور کرے اور ہمارے اسازہ عزد استاد محترم مفتی البابا صاحب اور استاد عزد مولان ندیم الرشید صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت بہت جزائے خیر دے کہ ہم جیسوں کو بہت سی چیزیں ایسی سیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ جس سے ہمارا مستقبل کیا بلکہ پوری امت کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے تو میں اسی پہ اتفاق کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی